اگر نہیں ہوگا تو یاد رکھیں انقریب موت آنے والی ہوگا کیا جب گناہگار آدمی مرتا ہے جس نے علم دین نہیں سیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن کر اس کا چیرے کا رنگ بدل جاتا ہے جو ناگواری محسوس کرتا ہے جو دیندار کو سامنے سے آتا دیکھے تو راستہ بدل کے نکل جاتا ہے جو دور سے دیندار کو آتا دیکھے حادی حد ہدایت دینے والے کو دیکھے تو دوستوں سے کہتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی سخت موت آتی سخت ترین موت لوگ سمجھتے بڑا آرام سے مر رہا ہے لیکن بے نمازی کی موت ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتمیزی کرنے والے کی موت ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دینے والے کی موت اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر کے غریبوں مظلوموں کمزوروں کو دانت توڑنے مارنے والوں کی موت آتی ہے حرام کمانے والوں کی موت آتی ہے اپنی بیوی کو کمزور جان کر ایک شاہر ہونے کے حاکمی حاکم ہونے کے احساس کے ساتھ اس کو زلیل کرنے اور بچوں کے سامنے بیزت کرنے والے کی موت کی باری آتی ہے تو بڑی دردناک موت ہوتی ہے بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے روایات میں جیسے ہے کہ جیسے کسی نے کانٹے دار ایک شاخ پورے بدن پر ماری اور زور سے ماری اور کانٹا ہر رگ میں گھز گیا ہو اور پھر اس کو کھینچا جائے ایسا موت باہر نکلتی ہے جبکہ نیک پرزگار مومن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جسے آٹے بے سے بال نکال لیا جائے یہ مشک کو الٹا کیا جائے تو اس میں سے قطرہ کپکتا ہے بس ایسے موت باہر نکل جاتی ہے ایک نیک نوجوان تھا جو ہم بننا نہیں چاہتے وہ سفر کر رہا تھا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ملک الموت علیہ السلام سامنے تشریف لیا پہلے موت کا فرشتہ سامنے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتی ہے اس نوجوان سے کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ حضور میں درہ کام سے جا رہا ہوں فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں کہا کہ نہیں کہا میں ملک الموت ہوں موت کا فرشتہ ہم جیسا ہوتا تو کام جاتا کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں مرنا نہیں چاہتے ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں سو سال تک زندہ رہے لیکن اس لئے نہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں بلکہ اس لئے تھوڑے اور مزے کر لیں اس نوجوان نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا کہلے گا مرحبا اب بہت دیر سے آئے میں تو آپ کو بہت دن سے انتظار کر رہا ہوں جلدی سے میرے روح قبض کریں تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تھوڑی سی محلت دے دوں کوئی کام کرنا کر لیں اس نے کہا یہ بتائیے کہ رب سے ملاقات سے بڑھ کر اور کوئی کام ہو سکتا ہے ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا بہرحال ہم تو حکم کے پابند ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو محلت دیں اس نے کہا اچھا اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا گھٹکہ کھا لوں لڑکی کو میسیج کر دوں ماں سے ذرا مل لوں بیوی بچوں کو دیکھ لوں آخری بار اپنے کاروبار کسی کے حوالے کر دوں نہیں اس نوجوان نے کہا بس مجھے اتنی محلت دیتے ہیں میں تازہ وضو کروں اور دو رکعت نماز پڑھوں جب میں نماز کے سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قفز کر لی جائیں اور ملک الموت علیہ السلام نے ایسی اس کے روح قفز کر لی لیکن ہمارا انجام ہو سکتا ہے بڑا دردنات اس کے بعد ہمارے چاہنے والے ہمیں تخت غسل پر لٹائیں گے ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں ابھی اگر میں کہوں اپنا کمیز اتار دو اب بھرے مجمع کے سامنے چاہے بنیان پہنا ہو نہیں اتار سکیں گے مرد ہونے کے بعد شرم آئے گی لیکن مرنے کے بعد انسان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اگرچہ ستر ڈھک دیتے ہیں لیکن بہران بے بس ناچار پڑا ہوگا جہاں مرضی پانی ڈالیں کان میں ڈالیں ناک میں چلے جائے پڑے ہوئے صاف اس کے بعد ہمیں صاف کیا جائے گا پھر کفن پہنایا جائے گا ایسے ایک آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن شعور ہی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اسے سب محسوس ہو رہا ہوتے ہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کے دل میں اگرچہ حقیقی دل رک چکا ہے لیکن احساسات باقی ہوتے ہیں ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اس کو دل زندہ ہوتا ہونا دھڑکتا یہ تو ہوئی وقت آگیا جس کے بارے میں میں سوچتا بھی نہیں تھا اگر کوئی موت کا ذکر کرتا تو مجھے برے لگتا تھا میں نے سارا دن موت کے ذکر کو فراموش کرتا رہا انجوائیمنٹ میں لگا رہا لیکن آج ہوئی ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہمیں گھر والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا آخری مرتبہ دیکھ لو اس کے بعد یہ کبھی نہیں آیا گا عورتیں چیخ رہی ہوں گی رو رہی ہوں گی اگر آپ شادی شدہ آپ کی بی بی رو رہی ہوگی آپ کے بچے رو رہے ہوں گے آنکھیں بند ہیں نظر سارا آ رہا ہے شعوری بلوغت اور شعور اپنے بلوغ تک پہنچا ہوگا بالکل اروش تک ہر چیز محسوس ہو رہی ہوگی اگر لوگ روئیں گے اس سے دل دھکے گا رنجیدہ ہوگا لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیڑ دے گی بیٹا رو نہیں دل تڑپ رہا ہوگا لیکن بس دیکھ لیا بھائی اٹھاؤ اس کو جنازہ گاہ پہ لے کے جاؤ آج سے پہلے ہم نے دولیاں اٹھائی تھے آج ہمیں اٹھا کے لے کے جائے جائے گا اور ہمیں رگ دیا جائے گا لوگ جنازہ پڑھیں گے آپ ذرا غور کریں کبھی اس کا پریکٹیکل کرو چار پنچھ لوگوں کے سب بنا لو اور آگے لیٹ کر دیکھو تاکہ احساس مرنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے پہلے آپ نے کھڑے ہو کے مردے کو دیکھا اب وہ لیٹا ہوا کھڑے ہو کو دیکھ رہا ہوتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتا اس کے بعد ہمیں قبرستان لے جایا جاتا ہے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے کوئی دوست کام نہیں آتا بیوی دور بچے دور زگری یار دور رشتہ دار دور اببہ چلے گئے بھائی بہن چلے گئے دھکا قبر بند فتر اس کے بعد آئیں گے منکر نقیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ دو کالے رنگ کے فرشتے ہیں ان کے دونوں کندوں کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہے بال لمبے لمبے قدموں تک ہیں آنکھیں بڑی بڑی نیلی دیکھ کی طرح ہیں چہرے سیاہ دانت بڑے بڑے لمبے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے گرز کے مطلب ہے کہ ڈنڈا اس کے اوپر گولہ لگا اس میں کیلے نکلے ہوتے ہیں فرمایا وہ اتنا بھاری ہے کہ اگر اس کو زمین پر رگ دیں تو دنیا بھر کے تمام جنات اور انسان مل کر نہیں اٹھا سکتے اور وہ قبر کی دیواروں کو اپنے داتوں سے چیرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں جھرک کے اٹھاتے ہیں ایسے گناہگار کو وہ ڈرکے اٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پھر پوچھتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا میرے آقا تشریف لے آتا ہے بقاعدہ سامنے دکھایا جاتا ہے ہاظر رجل فرمایا یہ کلام عرب میں ہاظر اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور محسوس مفسر کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے محسوس اسے کہتے ہیں جس کو آپ احساس کر سکیں مفسر اسے کہتے ہیں جسے آپ دیکھ سکیں اس کا مطلب ہے میرے آقا بالکل قریب ہیں ان کو محسوس کر سکتے ہیں جس نے قرآن اور حدیث کو ہاتھ نہ لگایا ہو جو نبی کریم کے احکام سے نفرت کرتا ہو جو ساری زندگی احکام سے رہے فرار اختیار کرتا رہا ہو یہ کس موں سے سرکار کو دیکھے گا نگاہیں چھپ جائیں گے شرم آئے گی اللہ نہ کرے جواب نہ دے سکے اللہ نہ کرے اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے گا تو ایسا گرز ماریں گے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں اور بے نمازی کے بارے میں میرے نوجوانوں جو آج موزن حیل الصلاح حیل الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ آوارہ گرد و دوستوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن آزان ہوتی تو اس لیے دور چلے جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جماعت ہو رہی تم یہاں کھڑے ہو پھر واپس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے اللہ کی رحمت کا شکرانہ ادا نہیں کرتے اس کی نعمتوں کا ان آمات کا احسانات کا شکرانہ دا نہیں کرتے آپ کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے قبر کے دیواریں ملتی ہیں تو اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھز جاتے ہیں یوں پیز دے گی زوان باہر آنکھیں ابل کر باہر بھیجا باہر نکل آئے گا ٹکڑے ٹکڑے پھر ہٹیں گی پھر صحیح ہو جائے گی پھر پتہ نہیں مارا تھا جس کو گھور کر دیکھا تھا جس کا حق دبایا تھا جن کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آج اس کے حساب کا وقت آیا ہے بدن کام پرے ہوں گے انسان پسینے پسینے ہوگا جنت میں سامنے ہوگی اور جہنم کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے اس وقت میں فرق پتا چلے گا جن کا آپ مزاک اڑاتے نا آج داڑی والا نوجوان نکاہیں چھکا کر سب کھیل پودھ چھوڑ کر مسجد میں جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں بے وقوف اور بددوں ہیں اس دور کے ابے بھائی انجوائمنٹ کرو چار دن کی زندگی ہے یہ میدان مہاشر میں پتا چلے گا نیک آدمی کو عرشت کا سایہ ملے گا اسے وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا نبی کریم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کاثر کے چھلکتے جان پلائیں گے اس کے سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا قرآن کہتا ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ عمال ملے گا وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ تعالی مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمال دے گا اس کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ اب آئے گی ہماری باری اب آئے گی فرادیوں کی باری اب آئے گی اللہ کی نعمت کھا کر اس کے دشمن شیطان کی داد کرنے والوں کی باری اب آئے گی ان کی باری جو علماء کے قول سن کر نراض ہوتے تھے لیکن نفس کی غلامی میں شیر تھے وہ جب وہاں پہنچیں گے ہلتے کامتے ہوئے اگر اللہ نراض ہوا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا حدیث غور سے سنیے گا آپ کے نبی نے اشارت فرمایا صحابہ سے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے کنگال مفلس صحابہ کرام نے ارس کی ہم تو کنگال اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم نہ نہ نیر سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت بہت ساری نیکی لے کر آئے گا زکاة بھی ہوگی نماز بھی ہوگی حج بھی ہوگی صدقات بھی ہوں گے لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کے ساتھ اور دوسرے معاملات کی ہوں گے تو اس کی کچھ نیکی یہ لے جائے گا کچھ نیکی یہ لے جائے گا کچھ نیکی یہ لے جائے گا حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالوا دے گا اور ایک روایت میں فرمایا اگر تم پر کسی کا حق ہے تو دنیا میں دے دو ورنہ میدان معاشر میں تمہاری نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی اور اس سے حساب و کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نیکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور ایسا آدمی بھی جہنم میں ڈالا جائے گی تو میرے بچوں ہم مسلمان ہیں ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا اللہ نے معاملہ مقفی رکھا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو اس کے بعد مجھے بیان کا موقع نہ ملے اور یہ ہو سکتا ہے آپ کا آخری بیان ہو اب آپ کا جنازہ ہی اٹھنے والا ہو سوچئے پھر اللہ کی بارگمہ میں جا کر اس موجودہ زندگی کا کیسے حساب و کتاب دیں گے خدارہ اپنے نبی کی تلقینات کو سنیں اور ان کی فرما برداری کی طرف آئیں آپ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کے تین دوست ہوتے ہیں ایک کی دوستی جیسے ہی موت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے دوسرا قبرستان تک ساتھ ہوتا ہے جیسے قبر میں دفناتے ہیں اس کی دوستی بھی ختم اور تیسرا قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور میدان مہاشر تک بھی ساتھ رہے گا حب تک جنت دوزب تک پھر تفصیل بیان کی فرمایا اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے آپ کی موٹر سائیکل آپ کی گاڑی آپ کی سائیکل آپ کی لباس آپ کے جوتے آپ کا پیسہ بینک بیلنس یہ آپ کا پہلا دوست ہے جیسی موت آئی رشتہ ختم سب چیزیں اب کسی اور کیوں ہوگئے دوسرا فرمایا اس کا دوست ہوتے ہیں یہ قبر تک ساتھ ہوتے ہیں لیکن جیسی قبر میں ڈالتے ہیں ان کی دوستی بھی ختم یہ بھی واپس آ جاتے ہیں تیسرا فرمایا دوست نیک یا برا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا آخدت میں اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہوں ٹرین میں سفر کر رہے ہوں بس میں سفر کر رہے ہوں ہم نے بھی کیا ہے بعض پاس بات چیز شروع ہو جاتی ہے تو بس لیمیٹڈ بات کرتے ہیں وہ آپ کہا رہتے ہیں دل کے بات کرتے ہیں گھر آتے ہیں تو طویل ان کے ساتھ رہنا ہے وہ الگ رویہ ہو جاتا ہے ایسی سوچئے جس کے ساتھ آپ کی دوستی مختصر سی ہے اس سے کم دل لگائیں میں نے کہتا آپ مال نہ کمائیں حلال مال کمائیں اور اس کے حلال کمانا عبادت ہے لیکن اس دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں جیسی آپ مریں گے سب ختم ہو جائے گا آپ گھنٹوں گھنٹوں کوہیر سائل سیٹ کرتے رہتے ہیں آپ مہنگے مہنگے لباس لے کر آتے ہیں متاثر کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو سوارتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا جیسی مریں گے آپ کی موچھے موچھے کوئی کام نہیں آئیں گے یہ سب پڑھنگ نیچے گر جائیں گے صاحب حال خراب ہوگا چار دن بعد ماہ دیکھ لے تو چیخیں مار کے بھاگ جائے آپ کے پاس سے حشر یہ ہونے والا ہے قبر کے اندر کیونکہ آنکھیں بہ کر وہاں آ جائیں گی ناک پھٹ جائے گی گیڑے مکوڑے کھا جائیں گے دانت گر جائیں گے سارے جھڑ جائیں گے بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اسے غلازت پر اتنا گندہ ہو جائے گا آدمی کہ دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ان نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی بعض حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو کیا کریں یہ پڑھیں تلاوت کریں یا نہ کریں دیکھیں اگر آپ نے باقاعدہ تجوید سیکھی ہے آپ نے مطبق کسی سے قرآن اچھے قاری صاحب سے یہ قاریہ سے پڑھا ہے اب ادائیگی آپ کی ٹھیک نہیں ہو پاتی یعنی وہ کہتے ہیں عین نکالیں تو واضح عین نہیں نکلتا عین نکلتا ہے یا ہا نکالنا ہے ہا کر کے نکلتا ہے جگہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے وسط حلق سے اس کو نکالنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں یاد رکھیں کہ آپ کا صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی لازم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو صحیح سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے سنیتی قرآت ان کا صراط میں صود مجھے صحیح نہیں لگا عین صحیح نہیں نکلتا حا صحیح نہیں نکلتا اس لئے میں نے چھوڑ دی یہ بتائیے کہ امام صاحب کو آپ کو سنانا ہے کہ اللہ کو سنانا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ امام پر کیا واجب تھا صحیح مخارج سے لفظ کو حرف کو ادا کرنا یا ادائیگی کے ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لئے آپ کو سنانا بھی لازم تھا آپ یہ کہیں گے نہیں صحیح جگہ سے نکالنا بس لازم ہے ہمیں سنے صحیح سنے یا نہ سنے تو کیوں نہیں آپ نے ان سے حسن زن قائم کر لیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے مومنین سے اچھا گمان کرو تو ہمیں بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑتے کیوں امام صاحب کی قرآن ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی یہ زمین میں نے مسئلہ ذکر کیا تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل تلاوتیں قرآن کریں اور نہ گھبرائیں یہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں حروف کی تبدیلی سے کوئی سخت حکم لگ سکتا ہے یعنی کفر وغیرہ کا حکم ہو لیکن میں جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ بھی ان لوگوں کے لئے ہوگا جو جان بوچ کے اس کو تبدیل کریں ورنہ جیسے اب چائنہ کے لوگ ہیں کوئی جاپانی ہے کوئی جرمن سے مسلمان ہوا روسی کوئی مسلمان ہوا اب اس نے تجویز سیکھے قرآن پڑھے گا تو وہ بعض وقت حروف کو سیدہ ہی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لینگویج کے اندر جیسے اب کہیں گاف ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ ٹھیک ہے نا یعنی غین کو گاف کر کے پڑھتے ہیں بعض دگر سواری تو اب وہ کیا کرے گا وہ جتنے کوشش کر لیں تو کیا اس کی وجہ سے اگر معانی میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو اس پر حکم کفر متوجہ ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگو در فرمائے گا لیکن اس سے تجوید کی اہمیت کم نہیں ہوتی وہ آپ کو بالکل سیکھنے چاہیے باقی میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں کہ تجوید کے مسئلے میں زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے لوگوں کو تلاوت اور نماز کے معاملے میں وساویس میں مبتلا نہ کیا جائے ٹھیک ہے تجوید سے سیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ نے تجوید نہیں سیکھی تو ہم کہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں تم تلاوت قرآن ہی چھوڑ دو ایسا نہیں بلکہ ان کو ترغیب دیں اور ان چیزوں کو جاری رہنے دیں ہم نے تو میں چونکہ تیس سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور میں نے بہت بالغان کو پڑھایا ہے قرآن پاک باز کے نکلتے ہی نہیں ہے تلفظ اور آپ اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ کے نانا نانی دادا دادی چچا پھوپا اتایا خالائیں پھوپیاں ان کو تجوید سے کوئی سروکار نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک لیکچر دیں اور یہ کہیں کہ تمہاری سابقہ نمازیں تو تجوید نہ سیکھنے کے بنا پر برباد ہو گئی ہیں اور اب تم فوراں سے پیچ سر سیکھو ورنہ یہ حکوم ہوگا کبھی بھی آپ نہیں کریں گے حتیٰ کہ سگے والد صاحب کو تجوید نہیں آتی ہوگی تو اولاد ان کو اگنور کرے گی لیکن باہر جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہوگی کہ تجوید سے نہیں پڑھو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا ان میں نرمی کریں ان معاملات کے اندر اس میں شریعت کی طرف سے حقیقتا اگر ہم قرآن اور حدیث کو براہ راست دیکھیں تو اتنی شدت اور سختی نظر نہیں آتی لیکن میں اس کی عامیت کو کم نہیں کہتا ہوں ہمارے بذرگان دین نے اس کو سیکھنا لازم قرار دیا اسی وجہ سے کہ کہیں خرابی پیدا نہ ہو لیکن اب یہ ایک دور ایسا آگیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں اور انہیں کہیں تجوید سے پڑھیں ویسی زمانے کوشش میں نماز ہو جاتی ہے فقہہ نے فرمایا اور جو سابقہ زندگی میں پڑھ دیا اس کے بارے میں ہر یہ زندگی ہیں کہ وہ تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں وہ اللہ قبول کرنے والا ہے چاہے تو قبول کرے چاہے تو میں تجوید سے نماز پڑھو اللہ چاہے رد کر دے تو میں کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی objection کر سکتا ہوں تو اس لئے ان کے بارے میں کلام نہ کریں اور لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں ویسی لوگ قرآن کی قریب نہیں آرہے وہ نماز کی قریب نہیں آرہے ہم ایسی سختیاں بیان کر کر کے انہیں اور متنفر کر کے دور کریں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے پیار محبت سے قریب لائیں تجوید سیکھنے کی ترغیب دیں جب تک وہ نہیں سیکھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے اور زمانے کوشش میں تو فقہا نے بھی فرمایا کہ ان کے نمازیں اور تلاوہ ٹھیک ہے اور سیکھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ درستہ دائیگی پر قدرت نہیں رکھتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ امید ہے انشاءاللہ معاف فرمائے گا